اگر آپ یوکے کا ویزا اپلائے کرنا ہے آپ نے دسمبر کے لاسٹ ویک میں یا جنوری سیکنڈ آف جنوری سے پہلے پہلے تو یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ آف جنوری سے یا اس دن ویزا فائل ہوگا یا اس سے اگلے دن اگر فائل ہوگا تو آپ کو نیو مینٹیننس ریکوارمنٹ کو میٹ کرنا ہے اگر تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نیو مینٹیننس فنڈ کے اقوارڈنگلی مینٹینڈ ہے یعنی آپ نے ایکسٹرہ پیمنٹس رکھی ہوئی ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے پھر آپ اس سے پہلے اپلائی کریں بعد میں اپلائی کریں تو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پر کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا چاہے آپ کا کیسٹ ڈیلے ہوتا ہے ویزا اپلیکیشن میں کوئی سٹک ہو جاتی ہے یا سو ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اولڈ بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے تو دین آپ نے ایک چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی سے اپنا کیسٹ 20 آف دسمبر سے پہلے پہلے لے لیں کیوں لے لیں؟ کیونکہ آلموسٹ 20 دسمبر سے لے کے 2 آف چنوری تک آلموسٹ یکے میں آپ کی جو یکے ہالیڈیز ہیں وہ رہیں گی اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ نارملی 20 آف 21 سے آنورڈ چھوٹیوں پہ چلے جاتی ہیں اور پھر سیکنڈ کو ریٹرن ہوں گے اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس دوران میں آپ کا کیسٹ پروسس نہیں ہو سکتا آپ کا کریڈیبیلیٹی انٹرویو نہیں ہو سکتا آپ کی کوئی اور چیز ہے کوئی اوری ہے وہ ڈریس نہیں ہوگی سمہو کچھ یونیورسٹیز کی سپورٹ ٹیم بیٹھی ہوتی ہیں لیکن وہ صرف انفرمیشن کی حد تک ہوں گی ایسا نہیں ہے کیونکہ کچھ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے ہوگا تو وہ پروائیڈ کر دیں وہ کمپلائنس ٹیم یا اڈمیشن ٹیم نے کرنا ہے اور وہ ان دنوں آف پہ ہوں گی اگر آپ اپنی اولڈ سٹیٹمنٹ کے حساب سے اگر آپ نے اپنا منیج کیا ہے سب کچھ تو دین اگر آپ کا جو یہ ڈیز میں کیس نہیں آتا تو دین کیا ہوگا آپ کا سیکنڈ آف جنوری یا اس کے بعد ٹیم آئے گی وہ آپ کو کیس ایشو کرے گی اور آپ پھر ویزا فائل کریں گے دو جنوری کے بعد اب دو جنوری کے بعد ویزا فائل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو آپ کی میٹی نہیں ہوئی یعنی آپ کو ساٹھ لاکھ چاہیے پرانی آپ کی جو فنڈز ہیں مینٹیننس اور پینسٹ لاکھ چاہیے نیو کے لیے آپ نے رکھا ہے ساٹھ لاکھ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا آپ کا الٹا کام یعنی کہ آپ کو جو مچور بینک سٹیٹمنٹ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یا تو پھر تیز دن ویٹ کرنا پڑے گا ویزا فائل کرنے کے لیے یا آپ کو پھر ایکسٹرا پیمنٹ پے کرنی پڑے گی یونیورسٹری کو اپنی فیز کے طور پر یعنی پانچ سو یا ہزار پاؤنڈ پے کر کے آپ کا جو ڈیفرنس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے ہوگا یعنی آپ کے ایکسٹرا پیمنٹ لگے گی یا آپ کا ادھر سے ٹائم لگے گا تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور ویسے بھی ابھی جتنی بھی یونیورسٹیز کی کیس ایشوئنس ڈیڈ لائن آ رہی ہیں وہ آ رہی ہیں تھرٹین یا میڈ آف دیسمبر وہ ان کا بھی یہی فوکس ہے کہ پندرہ یا تیرہ تک ہم ساری ریکویسٹ لے کے بیس سے پہلے ہم کیس ایشو کر کے جائیں ان سٹوڈنٹس کے تاکہ پھر جنہوں نے جس سٹیٹمنٹ پہ یا اولڈ پہ جانا ہے یا اولڈ پہ جانا ہے ورڈ سو ایور ان کے اپنی مرضی ہو لیکن یہ کیس اس سے پہلے ایشو ہو جائیں گے تو آپ نے بھی ایزا سٹوڈنٹ اپنے ایجنٹ سے رسکس کرنا ہے اس معاملے کو اگر آپ کا ان دنوں میں کیس ایشو ہو رہا ہے یا اس سے پہلے اگر ایشو ہو رہا یہ ساری چیزوں کو آپ نے کلکولیٹ کر لینا ہے کیونکہ یہ فکس چیزیں ہیں یا آپ اپنی پیمنٹ ایکسٹر پے کر لیں یعنی فیس اپنی زیادہ پے کر لیں یا بینک سٹیٹمنٹ کو زیادہ رکھ لیں تاکہ انڈ پہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ان دنوں میں کیس آنا ہے یعنی دسمبر کے آخری ویک میں تو آپ کو پریشان نہیں نہ ہو پانچ سات لاکھ سے فرق نہیں پڑے گا آپ کی پیمنٹ میں بینک سٹیٹمنٹ جہاں پہ 65 کی ہے وہاں پہ 70 کی ہو سکتی ہے 70 کی ہے تو 74 کی ہو سکتی ہے یہ تو میں پہلے بھی سارے سٹیٹمنٹ کو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو لیول جو فنڈز کا لیول ہے تھوڑا بڑھا کے رکھا کریں یعنی کہ اگر آج کل کی بھی بات کریں تو 300, 55, 356 پہ پانچ چل رہا ہوتا ہے تو ہم جب بھی سٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ 380 پلاس میں رکھیں 400 پہ رکھ لیں تو سب سے بیسٹ ہے 380 نہیں تو منیمم رکھیں کیونکہ اگر کہیں پہ بھی فلکچوئٹ ہوتا ہے تو پھر اس وقت جو پریشانی سٹوڈنٹ کو بنے گی اس وقت اس کو یہ کہیں گے کہ آپ فیس ایکسٹر پے کریں وہ 1000 پاؤنڈ کہاں سے منیج کرے گا 500 پاؤنڈ کہاں سے منیج کرے گا اور اگر یہ پیسے اس کے کچھ ایکسٹر پڑے ہوں گے تو اس کے جتنے بھی یہ اس طرح کی issues ہیں جو short term issues ہوتے ہیں وہ resolve ہو سکتے ہیں اور وہ اس کو on spot پریشانی نہیں فیس کرنی پڑتی تو ہم تو اپنے سٹوڈنٹ کو یہی کہتے ہیں آپ بھی اگر کسی اور ایجنٹ سے بھی کر رہے ہیں تو جہاں پہ آپ 70-80 لاکھ منیج کر رہے ہیں 5 لاکھ سے فرق آپ کا اوورال 15 اگار 10 ازار پڑے گا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے پیسوں میں لیکن آپ کا اوورال اس سے سیٹسفیکشن لیول اور آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی یعنی یہ وہ پاؤنٹ بڑھ گیا اب ایک بچے نے پچھلے دن مجھے میسیج کیا کہ میں نے نا 365 پہ رکھی ہوئی ہے بینک سٹیٹمنٹ اور اس کی 365 سے اوپر جائے گی تو وہ پروبلم ہو جائے گی اب یہی میں نے اس کو کہا میں نے کہا آپ نے تو مارجن ہی بڑا تھوڑا رکھا ان دنوں پاؤنڈ ریٹ بھی 3,62 وغیرہ کا چل گا تھا میں نے کہا آپ نے صرف 2-3 روپے کا مارجن رکھے رکھ دیا کہ آپ کو ایجنٹ نے قائد نہیں کیا کہتا ہے نا جی مجھے نے کچھ بھی نہیں بتایا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو آپ کے ایجنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو بتانا اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ایڈ دی اینڈ ہماری ایجنٹ تو اس بات سے بری زما ہو جاتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں ہے پھر کیا بڑھ گی ہے تو ایک ازار پاؤنڈ اور دے دو وہ کون سا ایجنٹ ہے یا میں نے اپنی جیپ سے دینے ہیں بچے بچارے کوئی دینے ہیں اور پھر اس کو جب گن پوائنٹ پر کہیں گے کہ بھئی لے آ کے دو نہیں تو آپ کا کیس نہیں آئے گا تو بچے بچارے نے اتنی انویسٹمنٹ کی وہ بچارہ کہیں سے مانگے لے آ کے تو دے دے گا لیکن اس کی تو پریشان نہیں بن گی تو یہ چیز ہے سوچنے والی اور اسی کو آپ سوچ سمجھ کے یہ چیزوں کو پلان کیا کریں باقی فردر اگر آپ کو اس سوالے سے کوئی اور کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much